ان کو دیکھ کے میں نے کہا زورت منجو ہوتا ہے جو فیملی کے ساتھ پسا ہوتا ہے ان کو دیکھ کے میں نے پیٹرول رکھا ہے کیونکہ کئی عوام میرے پاس آتی تھی فیملی میں پسی ہوئی وہ کہتے پیٹرول ہے میں کہتا نہیں ہے یہاں سے پیٹرول پاپ بڑی دور ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نیرو پر جو کھڑے ہوتے ہیں پیٹرول والے پینچروں والے یہ عوام کا بڑا لوٹتے ہیں کیا کہتے ہیں اس پر مدسر کی بہت لوگوں کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی آپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا نام ہے محمد رفان محمد رفان بھئی ماشاء اللہ آپ کتنے عرصے سے پیٹرول بیچ رہے ہیں سڑکوں پر سال ہو گیا مجھے سال ہو گیا اچھا مجھے سب سے پہلے بتائیں ایک سال میں کیا تجربہ اصل کیا ہے کیا معاملات ہیں کیا پریشانیاں دیکھنے کو نظر آئیں آپ کو پریشانیاں تو کچھ نہیں ہے کوئی یہ پیٹرول ہم میں نے پہلے نہیں بیچتا تھا سال اس لئے میں بیچنے لگا ہوں کیونکہ کئی عوام میرے پاس آتی تھے فیملی میں پسی ہوئی وہ کہتے پیٹرول ہے میں کہتا نہیں ہے یہاں سے پیٹرول پاپ بڑی دور ہے تو میں اسی رینج میں کھڑا ہوتا تھا جس کی وجہ سے میں نے پیٹرول رکھنا شروع کیا دیکھا ہم دیکھ میں نے پھر اس میں مشکلہ دیا ہے کہ پولیس والوں سے والٹن والوں سے والٹن والے تھے مشاہلہ یہ بڑی بات ہے کہ آپ سال پہلے ادھر کھڑے ہوتے تھے اور سال کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ فیملی آتی ہیں پیٹرول پوچھتے ہیں اور آپ کہتے تھے پیٹرول نہیں ہے اور آپ کی یہ بڑی سٹوری ہے کہ آپ نے ان کی وجہ سے پیٹرول رکھ لیا جی بلکل ان کو دیکھ کے منہ جو ہوتا ہے جو فیملی کے ساتھ پسا ہوتا اور ان کو دیکھ کے میں نے پیٹرول رکھا ہے اس میں دیس بی سٹوری ہمیں بھی بچ جاتے ہیں اور اگلے بندے کی مجبوری پوری ہو جاتی ہے ضرورت پوری ہو جاتی انسان کی مجھے بتائیں پمپ میں اور آپ اس میں کیا فرق ہے پیٹرول کے ریٹ میں کتنا فرق ہے بیس رو بیگا بیس رو بیگا فرق ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نیرو پر جو کھڑے ہوتے ہیں پیٹرول والے پینچروں والے یہ وہاں بڑا لوٹتے ہیں کیا کہتے ہیں اس پر میں نے کبھی گیا نہیں ہوں نہیں مجھے پتا ہے میں نے سنی بہت اینکانی یہاں سے میں پاس نیرو پینچروں والے بھی یہاں سے گزرتے ہیں تو ان کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک کے تین پینچر لگاتے ہیں کسی کو چاہ پینچر لگاتے ہیں لیکن اس میں میں کئی بندوں کو برباد ہوتے بھی دیکھا ہے جو اس طرح کا بیمانی کا کام کرتے ہیں وہ تاہیات نہیں کھا پاتے ہیں ان کو دیکھا ہے میں نے یہاں پہ میرا تجربہ ہے میں نے ان کو سال میں دیکھا ہے کہ جی موٹر سیکل پہ جا رہے ہیں کوئی سال بعد میں نے ان کو دیکھا ہے وہ پیتل ازارہ آت میں پکڑے ہیں چاہ رہے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا جی موٹر سیکل چوری ہوگی جی کوئی لے گیا جی وہ سڑکوں پہ آگئے نشوں میں لگ گئے تو ان میں پیسوں میں کمائی میں برکت نہیں ہے جو حاکلال کا جو پیسہ ہے نا آپ سائی زندگی کھا سکتا ہو حرام کا پیسہ آپ چند دن ہی کھاؤ گا اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اس سے پہلے اس سے پہلے میں پھل کا کام کرتا تھا سبزی کا کام کی ہے میں نے کافی گارمنٹ خوزی لینڈ چمڑا لینڈ کرنگ کا کام کافی کی ہیں ہاں کافی کام کی ہیں سٹیڈی میں کچھ کیا تلیم میں تلیم میں قوانے پاک پڑا ہے میں نے مدستے کی تلیم سب سے بڑی تلیم ہی یہ ہے سم نے اسلامی تلیم کیلئے میں نے اسکول کے بھی نہیں کیا شادش ہوتا ہے چار بیٹی ہیں میری میں جھنکہ رہنے والا ہوں لیکن اسٹم پہ رہیش میری اسٹم پہ بچوں کے ساتھ یہی ہے کیونکہ ماں باپ نہیں رہے ماں باپ کے جانے کے پاس اپنی فیملی یہی کر رہا ہوں بچوں کو یہی پال بوس رہا ہوں کتنی مہنگائی میں کس طرح مینی جوتا ہے کتنے کمالتوں ڈیلی کے دیکھو یہ تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کی ذات کرنے والی ہے میرے میں امت نہیں ہے میں امت کرتا ہوں اللہ پاک غیب سے کوئی مدد کر لیتا ہے تو وہ زورت پوری کرتا ہے میری اللہ کا شکر ہے بہت اچھا نظام جا رہا ہے میں یہ کہ صبح کو نکلتا ہوں اللہ کا نام لے شام کو بچوں کی دار روچی لے کے جاتا ہوں کتنا پھر بھی کتنا کمالیتے ہیں ڈیلی کا ڈیلی کا میں آٹھ نو سر پیار کمالیتا ہوں آٹھ نو سر پیار گر اپنا ازار بھی ہو جاتا ہے اچھی دی 80,000 روپے اور مندہ لگے تو پھر پانسو چھ سو یہ کہ ملتا ضرور ہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ میں یہ بلکل نہیں پانچ چھ سو پیارا مرے سمرہ پانچ چھ سو تو میں لے کے جاتا ہوں چلو جی آخری پیغام ان کو دے دو پٹرول مہنگا ہوئے اس پر کچھ کہنا جاؤ گے پٹرول مہنگا ہونا سے کون بندہ پریشان نہیں ہے سارے بندہ پریشان ہیں اب میں مجھے پریشانی ہے کہ گھیوئل چینی پتی ہمیں مسائلے لینے ہوتے ہیں اس میں بہت مہنگا ہوتے ہیں خالی پٹرول کا دام بڑھتے ہی گھی کا ریٹ اوپر چلے جاتا ہے عمران صاحب آپ کو سن رہے ہیں کچھ کہنا چاہو گے ایک میسیج ان کو دے دو بھر عمران صاحب سے میں ایسیف اتنا کہوں گا اسے مہنگا ہی پر کنٹرول کرو تمہاری میربانی بجلی کے بل گیس کے بلوں پر ان پر کنٹرول کرو اس سے غریب آدمی مر رہا ہے اس چیز پر کنٹرول کرو عوام آپ سے کوئی شکیات نہیں کرے گی ناظرین یہ تو عرفان بھئی مرسہ مجود تھے عرفان بھئی کی سٹوری کیا آپ نے جانی یہ اسی جگہ پر پھل بیچتے تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے اچانک ایک دو فیملیوں نے پوچھا کہ پیٹرول ہے انہوں نے کہا نہیں ہے تو انہوں نے کہا یار فیملی پریشان ہوتی ہیں کیوں نہ میں پیٹرول ہی رکھ لوں تو انہوں نے بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے پیٹرول رکھ لیا انہوں نے اب بیچ بھی رہے ہیں تو پامپ میں اور ان کی ریڈ میں صرف بیس روپے کا فرق ہے کچھ لوگ انہیں فرادیا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کچھ بھی کہتے ہیں انہیں نہیں کہتے ان کی فیلڈ والے بندوں کو کہتے ہیں جو نیار پر اکثر کرتے ہیں یہ کام میں نے وہاں پر بھی انٹریوز کیے تھے تو ان کی سٹوری کے لیے کومنٹ کیجئے اور دیکھتے ہیں مدصر کی باتیں دیکھتے ہیں سنتے کانو کو میرا اسلام